ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس ٹھیک ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس کیا ہے آپ کو پہلے میں یہ تھوڑا سا بریف کر دیتی ہوں یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پریزنٹ کا نام دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی بات کی جاری ہے اگر آج کے وقت کی بات کی جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس یعنی کہ سمپل ٹنس ٹھیک ہے اب پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس کے حوالے سے اگر دیفنیشن کو دیکھا جائے تو وہ کیا کہتی ہے دیفنیشن تو اس کو ذرا ایک گوٹھو کر لیتے ہیں پریزن انڈیفنیٹ ٹنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ کام جو ہم روز کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں جو ہماری روٹین ہوتی ہے جو ہم نے روز ادا کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ کھانا ہم روز کھاتے ہیں ٹھیک ہے اسکول ہم روز جاتے ہیں نہانا ہم نے روز ہوتا ہے تو یہ وہ تمام کام جو ہم روز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس وہ کام جو ہم بار بار دہرہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کی پریزنٹ انڈیفنیٹ میں کاؤنٹ ہوتی ہیں اب ہم جب بات کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ کو آگے کس طریقے سے ہم استعمال کریں جملوں میں یا کس طریقے سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ میں ہیلپنگ ورپ جملے کو بنانے کے لیے ہمیں ہیلپنگ ورپ کا پتہ ہونا ضروری ہے اس کے بعد فارم آف ورپ کا اردو سائنس کا اور فارمولا فارم آف ورپ ہیلپنگ ورپ اردو سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جملے کو کس طریقے سے ترتیب دینی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہونی ہیں کس طریقے سے ہم نے جملے کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے ہیلپنگ ورپ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر بات کی جاری ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس کی تو سینٹنس میں کون سا ہلپنگ ورپ یوز ہوگا پریزنٹ انڈیفنیٹ میں ہم یوز کرتے ہیں دو اور ڈاز ٹھیک ہے ہلپنگ ورپ کے اگر بات کی جائے پریزنٹ انڈیفنیٹ کے حوالے سے تو ہم دو اور ڈاز کا استعمال کرتے ہیں فارمز آف ورپ کون سا فارم آف ورپ جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفنیٹ پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو یاد رکھے گا کنفیوز ہو جاتے ہیں سب بچے اس کو یاد رکھیں کہ فرسٹ فارم آف ورپ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس میں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس میں ہم فرسٹ فارم آف ورپ کا استعمال کرتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے آپ جملے کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ہے یا پاسٹ ہے یا فیوچر ہے کیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کون سا ٹنس ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کے اردو کا جو سائن ہے وہ معلوم ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان دی اینڈ او تی سنٹنس اگر یہاں پر لکھا ہو تا ہے ٹھیک ہے اگر جملے کے آخر میں لکھا ہو سوری جیسے کہ تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں تی ہوں تے ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں ہائلائٹ کرتے ہیں ہمارے کہ جس جملے کے آخر میں یہ تمام اردو کے لفظ آ رہے ہوں گے وہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ اگر میں جملہ کہوں کہ وہ پانی پی تا ہے اگر جملے کے آخر میں تا ہے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ کون سا ہوگا پریزنٹ انڈیفنیٹ کا ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ وہ بزار جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جملے کے آخر میں کیا آ رہا ہے تے ہیں جس جملے کے انڈ میں تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں تی ہوں تے ہوں آتا ہوں اسے ہم پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ تمام چیزوں کو جملے میں ایڈ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم سنٹنس کو کمپلیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فارمولے کو ہو کر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کا جو ہے واضح طور پر منشن کرتے ہیں سبجیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سبجیکٹ کے ساتھ ہم نے لگایا فرش فارم آف ورگ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس کی تو اس میں کونسا فارم آف ورگ یوز ہوتا ہے فرش فارم آف ورگ یوز ہوتا ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس میں جب آپ پوزیٹیف سنٹنس بنا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آسان سیدھا سادھا جملہ جس میں کوئی دیر مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے گھما پھر آکے نہیں بولا اسے پوزیٹیف سنٹنس کہتے ہیں سمپل سنٹنس کہتے ہیں اس میں آپ فرش فارم آف ورگ کے ساتھ اس اور اس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اوبجیکٹ منشن کرتے ہیں کہ جس بھی چیز کے حوالے سے بات کی جائے اسے ہم اوبجیکٹ کرتے ہیں اگر اب ہم نے اس کا نیگٹیف بنانا نیگٹیف یعنی کہ ہم نے کسی جملے کو جس جملے میں نہیں کا ورڈ شامل ہو جائے ٹھیک ہے نوٹ وہ سنٹنس جو ہے نیگٹیف ہو جاتا ہے جس بھی ورڈ یہ سنٹنس میں سوری نوٹ کا ہم یوز کرتے ہیں وہ جو ہے وہ نیگٹیف سنٹنس کہلاتا ہے جس میں نہیں شامل ہو جائے وہ نیگٹیف سنٹنس کہلاتا ہے اچھا سبجیکٹ منشن کرتے ہیں ہم اس میں پھر ہم لگاتے ہیں اپنے فارم آف ورڈ دو اور دس دو اور دس کے ساتھ ہم اضافہ کرتے ہیں نوٹ کا اپنے نیگٹیف سنٹنس کو بنانے کے لیے اس کے بعد ہم پس فارم اور اوبجیکٹ لگاتے ہیں یہ ہمارا سنٹنس بن جاتا ہے نیگٹیف فارملا جب ہم انٹرگیٹیف سنٹنس بناتے ہیں تو آپ کا یہ جو ہلپنگ ورڈ ہوتا ہے دو اور ڈز یہ جو ہے سب سے پہلے لگ아 دیا جاتا ہے ٹھیک ہے in the front of the sentence we use دو اور ڈز to make انٹرگیٹیف سنٹنس سوال یہ جس جملے میں سوال پوچھا جائے ٹھیک ہے اس کا جو ہلپنگ ورڈ ہے پہلے آ جائے اسے ہم انٹرگیٹیف سنٹنس کہتے ہیں آپ نے سبجیکٹ لگایا کس کی بات کی جا رہی ہے کونسا فارم آف ورب ہے اوبجیکٹ کس کے حوالے سے اور سب سے امپورٹن بات انٹیروگیٹیو سنٹنس میں ہم کو منشن کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے نیگٹیو انٹیروگیٹیو سنٹنس کیا ہوتا ہے نیگٹیو کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا جس جملے میں نہیں کا لفظ شامل ہو جائے اسے ہم نیگٹیو کہتے ہیں انٹیروگیٹیو کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں ہم سوال پوچھیں وہ جملہ جس میں نہیں کبھی استعمال ہو رہا ہے اور اس میں سوال بھی پوچھا جائے اسے کہا جاتا ہے نیگٹیو انٹیروگیٹیو سنٹنس جب آپ سے انٹیروگیٹیو کی بات ہو گئی تو آبیسلی we can see کہ do or does جو کہ ہمارے ہیلپنگ ورب ہیں وہ پہلے آ جائیں گے سبجیکٹ ہوگا اور اس کے بعد نیگٹیو کی طور پر ہم اس میں not کا بھی اضافہ کریں گے ہمارا question mark یہ آپ کے جو ہے formula کو complete کر دے گا i hope کہ آپ کو formula's میں کوئی problem نہیں ہوا ہوگا you can understand very easily it's not too much difficult just go through it again اچھا اب آپ یہ دیکھئے سب سے important چیز کے use of formula in a sentence جب آپ ایک جملہ بناتے ہیں اس جملے میں کس طریقے سے آپ نے جو ہے sorry formula میں کس طریقے سے اپنے جملے کو put کرنا ہے تو let's see first of all you can see right here the positive sentence ھیک ہے subject form of verb ses object ھیک ہے simple ہم نے positive sentence اٹھایا ہے subject کوئی بھی ہو سکتا ہے he بھی ہو سکتا ہے she ہو سکتا ہے it ہو سکتا ہے کوئی نام بھی ہو سکتا ہے تو ان تمام جو ہے words کو ہم subject کہتے ہیں جس میں آپ کسی جو ہے کہ ہونے کی جو ہے پہچان ظاہر کریں اسے ہم subject کہتے ہیں first form of verb میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ first form of verb جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں تو obviously verb کیا ہے جس میں کسی چیز کی حرکت کو واضح کیا جائے action شامل ہو اسے ہم verb کہتے ہیں verb کی first form اگر ہم use کریں جملے کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے استعمال کر لیا ہے جیسے کہ eat ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے s اور es کو استعمال کرنا ہے اچھا جب میں نے بات کی ہے single کے حوالے سے تو اس میں s اور es دونوں میں سے آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کون سا جو word ہے s یا es دونوں میں سے کون سا جو لفظ ہے وہ select کیا جائے گا جو یہاں پر eats کے ساتھ میں export کروں گی تو eats ہو جائے گا اور object ہے یہاں پر food کھانے کی بات کی جائے ٹھیک ہے تو جملہ آپ بتائیں he eats food یا she eats food ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ کا جملہ مکمل ہو جاتا ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں negative کی subject میں آپ نے لگایا do or does ٹھیک ہے آپ کے helping verb لگائے negative میں میں نے آپ کو بتاتا کہ not کے استعمال کیا جاتا ہے push form and object he she it ٹھیک ہے آپ نے یہ subject کوئی بھی use کر لیا اس کی جگہ آپ کو یام بھی use کر لگتے ہیں for example asad ہو گیا alia ہو گیا iman ہو گئی so you can use the subject accordingly جب آپ sentence کو translate کرتے ہیں تو اس میں آپ کو واضح پتہ چل جاتا ہے آپ نے اس کے ساتھ do or does لگانا ہوتا ہے does not eat food ٹھیک ہے جب آپ negative بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے positive سے جب آپ negative میں آتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ بچے confused ہو جاتے ہیں کہ بھئی positive میں تو ہم نے s or e s use کیا تھا negative میں ہم نے s or e s use نہیں کیا تو اس کی بالکل ایک وجہ ہے وہ یہ کہ جب آپ نے do or does form of verb کو place کر لیا negative میں ٹھیک ہے جب آپ نیگٹیو سنٹنس بنانے کے لیے form of verb do or does یا اگر past میں ہوگا تو did لگائیں گے تو جو بھی یہاں پر form of word ہے جیسے ہم present indefinite کی بات کریں تو do or does ہے جب ہم نے do or does لگا لیا تو وہاں پر s or e s کا استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے negative میں پھر ہم s or e s words کے ساتھ نہیں لگاتے کیونکہ اس کی جگہ ہم نے اضافہ کر دی ہے do or does کا تو یہ ہمارا جملہ مکمل ہو جانا آج چلیے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا رہتی ہوں اگر آپ کا جو سبجیک ہے جملے میں وہ he ہو she ہو it ہو singular اور proper noun ہو ایک single person کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے ساتھ ہم s اور yes جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جملے کو بنانے کے لیے first form of verb کے ساتھ ٹھیک ہے ہوں کہ یہاں تک آپ کو انترسان ہو گیا ہو گا یہاں تک کافی ساری چیزیں آپ کی clear ہو چکی ہوں گی اچھا let's move to the translation چلیں اب ہم واضح طور پر اپنے جملوں کی translation کے حوالے سے بڑھتے ہیں here we have some sentences as you can see here I have already wrote the sentences here here پر میں نے کچھ جملے لکھے ہیں آپ کو identify کرنا ہوگا پڑھئے پہلے جملے کیا لکھے ہیں جملوں کی پہچان آپ کیسے کریں گے وہ آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد آپ جملے کو کس طریقے سے translate کرنا ہے یہ بھی آپ کو طریقہ واضح ہونا چاہیے کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہچان کیسے کی جاتی ہے جملے کے آخر میں تا ہے تے ہیں ٹھیک ہے تے ہو تا ہے یہ تمام چیزیں آتی ہوں وہ کیا کہلاتا ہے present indefinite tense سمجھا گئی یہ بات اب یہاں پر ہم اگر change کریں اپنے sentence کو تو کس طریقے سے change کریں گے دیکھ یہاں پر اگر ہم کی بات کی جاری ہے ہم obviously آپ کو پتا ہے کہ اگر انگلیش میں ہم کو change کرتے ہیں تو اس کی جگہ ہم we use کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم چار بجے کھانا کھاتے ہیں اب اس کو جب ہم جملے میں change کریں گے تو کس طریقے سے change ہو گا we eat food at four o'clock ٹھیک ہے ہم کھانا کھاتے ہیں we eat food at four o'clock تو یہ آپ کا جملہ ہے وہ change ہو جائے گا مجھے پتا ہے اب آپ کے دماغ میں پہلا سوال یہ آئے گا کہ یہ ہاں پر ہم نے work کے ساتھ s اور es کیوں نہیں لگایا ٹھیک ہے تو یہ میں بالکل آپ کو clear کر دیتی ہوں دیکھ s اور es جو ہے وہ singular noun کے ساتھ یا pronoun کے ساتھ ہم use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر single person کی بات کی جائے single subject کی بات کی جائے تو اس میں ہم work کے ساتھ es استعمال کرتے ہیں لیکن اگر بات ہو ایک سے زیادہ کی ٹھیک ہے جس میں بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہوں یا جس میں بہت زیادہ لوگ کی شمالیت ہو اس میں ہم es es کا استعمال نہیں کرتے ہیں جیسے we ہم ہو گئے they بہت سارے وہ ہو گئے you تمہاری بات یعنی آپ کی بات تو ان کے ساتھ ہم es کو استعمال نہیں کرتے ہیں ہم work کو خالی چھوڑ دیتے ہیں first former کو اس کے ساتھ es نہیں لگاتے اچھا اب دوسرا جملہ دیکھئے اس میں میں نے یہ mention کیا ہوا ہے لکھا ہے تو تے بات کرتے ہیں تو اس کا ہوگا تو آپ کو پتے کیا کہا جاتا ہے پیرٹس سپیک یہاں پہ بہت سار تہتے ہیں تو ہم نے پیرٹ لیا ڈاکٹر مریض کو چیک کرتے ہم پیشنٹ کیا تم روزانہ سکول جاتے ہو اب یہ ہو گیا سوال یا یعنی انٹیرو گیٹر تو ہم کیا کریں گے اس میں میں نے آپ کو بتا جو آپ کا وہ پہلے آ جائے گا اچھا تم اب میں نے آپ کو بتا جگہ ہم یو کا استعمال کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یو کے ساتھ ہم ڈو کا استعمال کریں گے جگہ وہ آپ کو ایزی لگا ہو گا اور آپ کو کافی سمجھ آ گیا ہو گا اس میں کوئی ایسی ڈیفکلٹی واری بات نہیں ہے انشاءاللہ جب آپ اس کو دوبارہ سے وار سے ریویو کریں گے سو یو کان اندرس ٹھائن ایزی لی چلیے نیکس ٹاپک میں آپ کے ساتھ آپ سے نیکس ٹائم دوبارہ ملی